وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِ امید کرتی ہوں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خوش رکھے خیروباد رکھے زیتبان کی بہترین حالت میں رکھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور دین کے وجہ سے ہمیں ایک دوسری کے ساتھ جوڑے رکھے آمین تو آج ہم الحمدللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی طرف سے دیو تفیق کے ساتھ ہم پارا نمبر ٹونٹی ایٹ کا آگاز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سورہ مجادلہ شروع ہو رہی ہے ترتیر کے لحاظ سے ٹفٹی ایٹھ سورت اور نزول کے حساب سے ون ہنڈر فیفت سورت ہیں اور یہ مدنی سورت ہے اس میں ٹونٹی ٹو آیات اور ٹھر کو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہبان خائط رحمولہ ہے اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے پہلے شہر کے بارے میں چھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے یقیناً اللہ پڑے سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے یہاں پر ظہار کا بیان ہے اور بہت دلچسپ اور بہت مشہور بیان ہے حضرت عیشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کے لئے برائیاں محسوس ہیں جو تمام آوازیں سنتا ہیں یہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی میں بھی گھر میں ہی تھی مگر ان کی باتیں نہ سن چکی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری حضرت عیشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ برکت والا ہے جس کا کان ہار انچی نیچی بات سن لیتا ہے میں خولہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بنتے تھلباب رضی اللہ تعالیٰ نہ کی باتیں تو سن رہی تھی لیکن باس کی بھلک میرے کانوں میں نہیں پڑتی تھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کا شکوا کر رہی تھی کہ انہوں نے میرا مال و جوانی کھا لی سب بچے انہی سے ہیں اب جب میں بری ہو گئی اور اولاد ہونی بند ہو گئی تو اظہار کر بیٹھے اے اللہ میں اپنے گاؤں کا تجھ ہی سے شکوا کرتی ہوں ابھی یہ گہ کر باہر ہی نہ نکل سکی تھی کہ اتنے میں جبریل علیہ السلامی آیت لے کر آ گئے ان کے شوہر کا نام عوث بن سامد تھا عوث کو کبھی کبھی جنون کا سا دورہ پڑھا کرتا تھا آپ نے اسی حالت میں اظہار کر لیا تھا ان کی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی اور اپنی بیبتہ بیان کرنے لگی انہی کے بارے میں یہ آئیت اتری تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اظہار کر لیا تھا یعنی جہلیت کا دستور تھا کہ جب کوئی بیوی سے اظہار کرتا تو یہ ایک خواہ استعمال کرتا انتی علیہ کا ظہری امی یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے جہلیت میں اظہار کی وجہ سے اطلاق پڑ جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کی وجہ سے اس کا کفارہ مقرر کر دیا یعنی نگرنا تو نکاٹ اٹھا لیکن کفارہ ضرور دینا پڑے گا آگے فرمایا تم میں سے جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہیں ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے یہاں وہ پیدا ہوئے بیرا شبا ایک نامناسب اور جھوٹی بات کہتے ہیں یاد رکھو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخشش والا ہے جو اپنی عورتوں سے ظہار کر لیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا جائیں تو ہاتھ رگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس بات کی تمہیں نصیت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے عمروں سے خوب خبردار ہے پھر جو غلام نہ پائیں تو چھونے سے پہلے لگتار دو مہینوں کے روزے رکھنے ہیں پھر جس کے بعد میں یہ ہی نہ ہو تو ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کی اور اس کے سول کی بات مان لو یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بھی بتا دیا بیوی کے ساتھ رجوع کرنے سے پہلے تم نے فارا دینا ہے کیونکہ آج کال تو اب غلام نہیں ہوتے اس وقت غلام تھے تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اگر وہ نہیں کر سکتے تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اگر وہ بھی نہیں تو سار مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور یہ شعور کرے گا جنہیں سار کیا تھا بیوی کو پر کوئی ذمہ نہیں ہے اور یہ خود حضرت خواللہ رضی اللہ تعالیٰ کی زمانی بڑا لنبا اور دلچسپ واقعہ ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو ابن کسیر کے تفسیر میں پڑھئے سورہ مجادلہ آیت نمبر 4 کے بعد آپ کو اس سارا واقعہ انشاءاللہ مل جائے گا آگے فرمایا جو اللہ اور اس کے سور کی مخالفت کرتے ہیں وہ انتے مو گھریں گے جیسے ان سے پہلے لوگ انتے مو گھریں ہم نے صاف صاف آیتیں اتا آتی ہیں اور کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے عملوں کیوں نے خبر دے گا اللہ نے ایک ایک کو گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کو اللہ جانتا ہے تین شخصوں کا بشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر اس میں چھتا ہوتا ہے اور نہ اس سے کام کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کے عملوں کی خبر دے گا بلا شباہ اللہ ہر چیز سے خوب خبردار ہے تو یہاں دشمنان دین کے بری انجام کا بیان ہے پھر یہ کہ قیامت کے دن صاحب کیا درہ سلام میں ہوگا پھر اللہ سبانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں بتایا کہ اللہ دو میں سے تیسرا تین میں سے چوتھا چار میں سے پانچ میں اور پانچ میں سے چھٹا ہے غرض اللہ کا علم موجود ہے اللہ سبانہ تعالیٰ کا علم موجود ہوتا ہے ان سے اگا رہتا ہے ان کے راہ سنتا ہے پھر اس کے فرشتے بھی عمل لکھ رہی ہیں اور ان فرشتوں کی تحریح سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے آگے فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے روک دیا گیا اور وہ اسی کی طرف روڑتے ہیں جس سے روک دیئے گئے تھے اور گناہ کی زیادت کی اور رسول کی نافرمانے کی سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لفظوں سے سلام کرنے کو نہیں کہا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ سزا کیوں نہیں دیتا انہیں جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے اور جو بہت ترین ٹھکانا ہے اے ایمان والو جب تم کاناکنسی کرو تو گناہ کی زیادت کی اور رسول کی نافرمانے کی کاناکنسی نہ کرو ہانے کی کی اور بھیزگاری کی سرگوشی کر سکتے ہو اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم صاحب جمع کیے جاؤ گے بری بری سرگوشیاں شیطان ہی کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو صدمہ پہنچے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا بال بھی بھی کار نہیں کر سکتا اور اللہ ہی پر اسمان والوں کو بروسہ کرنا چاہئے یہاں پر یہودیوں کی شرارتوں کا بیان ہے سرگوشیوں سے یہودیوں کو روک دیا گیا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان صلح صفائی ہو چکی تھی اب ان لوگوں کو اشناعت سوجی کہ جب ان کے پاس سے کوئی صحابی گزرتا تو یہ آپ اس میں کانا پھوسی کرنے لگتے تاکہ ان کو یہ خیال پیدا ہو کہ کہیں یہ قتل و عزا کا مشروع تو نہیں کر رہے ہیں اور انہوں کی خلاف سازش تو نہیں کر رہے ہیں غرض کی یہ سوچ کر مسلمان ادھر سے گزرتا نہ تھا اور راستہ بدل لیتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی سے منع کر دیا لیکن آپ کی بات نہ مانیں اور سرگوشیاں برابر کرتے رہے اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کانا پھوسی جس سے خام خام مومن کو صدوہ پہنچے اور بادکمانی پیدا ہو شیطانی کام ہے یعنی شیطان اس کام کو ان کے لئے خوبصورت اور اچھا کر کے دکھاتا ہے وہ کانا پھوسی اچھی اور نیک بات سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچے حدیث پاک میں کانا پھوسی سے ممانت ہے تاکہ لوگوں کو بدکمانی نہ ہو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میری خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اگر مجلس میں آپ بیٹھے ہیں یا آپ دو کے علاوہ کوئی اور ہیں تو آپ کانا پھوسی نہ کریں حدیث پاک میں ہے کہ جب تم تین ہو تو دو تیسرے کو چھوڑ کر کانا پھوسی نہ کریں کیونکہ اس سے تیسرے کو صدوہ ہوگا ہاں تیسرے سے اجازت لے کا سرکوشی جائز ہے تیسرے سے یا دوسرے باقی لوگوں سے اجازت لے لی جائے کہ ہم نے ایک ضروری پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ کو کہیں برا نہ لگے یا آپ اپنے بارے میں کوئی گلت نہ سوچ لیں آگے فرمایے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا پھیل جاؤ تو پھیل جائے کرو اللہ تم کو وسط عطا فرما دے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور الولوں کے درجہ بلاند فرمائے گا اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے ہم پر مجلس کے عداب کے بارے میں بتایا گیا مجلسی عداب کا بیان یہ ہے کہ مسلمان مجلسوں میں آپس میں ایک دوسری کا خیال لکھیں فرمایا اگر تم کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہو اور جگہ بھر گئی ہو تو اگر کوئی بھائی آ جائے تو ذرا ذرا کھسک کر اسے بھی جگہ دے دو مجلس میں کشات کی کرو اللہ تم کو جنت میں فراقی عطا فرمائے گا کیونکہ جزا عمل کی جنت سے ملے گا ایک دفعہ صلو اللہ علیہ وآلہ اسلام تشریف لائے اتنے میں تین شخص آئے ایک تو مجلس میں ایک آدمی کی جگہ خالی پا کر بیٹھ گیا دوسرا مجلس کے اخیر میں بیٹھ گیا اور تیسرا چلتا بنا فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کی خبر نہ دوں ایک نے تو اللہ کے حصول کے پاس آ کر جگہ لی اللہ نے اسے جگہ دی دوسرا شمایہ اللہ کو بھی اسے شرم آ گئے اور تیسرے نے اراز کیا اللہ نے بھی اس سے اراز کیا بلا اجازت دو کے درمیان تفریق کرنا کسی کو حلال نہیں آگے فرمایا اے ایمان والا جاتاں پیغمبر سے چپ کے چپ کے باتیں کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو یہ چیز تمہارے لیے بہترو پاکیزہ تر ہے اور اگر صدقہ باس کا نہ ہو تو یاد رکھو اللہ پر بخشنے والا اور نہائیتی اس پر عمل نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول فرمالی تو نماز با قائد کی پابندی سے پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہو اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر سے سرکوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکال دیا کریں تاکہ پاک کو صاف ہو کر پیغمبر سے مشورے کے قابل ہو سکیں یہ صدقہ انہیں پاک بنا دے گا اور وہ اس سے اس بلند مقام پر پہنچ سکیں گے پھر جو اپنے مہتاجی کی وجہ سے صدقہ کا قابل نہ ہو اللہ نے اسے معاف ما دیا کی کہ وہ بڑا ہی رحم و شفیق ہے یہ اسی کو ہے جو صدقے کے قابل ہو اور اس پر قادر ہو جنہیں صدقہ دینے سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے پاک ہو کر پیغمبر کے پاس جائیں آگے فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے دوستی گھانٹی جس پر اللہ کا کہن ناظر ہو چکا ہے یہ منافق نہ تو تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے اور جان بھوج کر چھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں اللہ نے ان کے لئے سکت عذاب تیارتہ لیا ہے یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے قسمیں اٹھال بنا رکھی ہیں اور اللہ کی راستے روک رہے ہیں بس انہیں کے لئے زلط والا عذاب ہیں انہیں ان کا مال اور ان کے اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ کام نہ آئے گی یہی آگ والے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھا لے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال رکھیں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں یاد رکھو بلا شباہ یہ بڑے جھوٹے ہیں اور ان پر شیطان چھا گیا ہے اور اس نے ان سے اللہ کا ذکر بھلا دیا یہی تو شیطانی لشکر ہے یاد رکھو یقیناً شیطانی لشکر ہی گھاٹے والا ہے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً بڑے ظلیل ہیں اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے یقین منو اللہ بڑا زبردست اور سب پر غالب ہے آپ نے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت تھی خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کن بابا لی ہی کیوں نہ ہوں یہی وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جنہیں اپنی روح سے قبط پنچائی ہے اور اللہ انہیں ان جنتوں میں دعوت فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں یہ دائمی زندگی پائیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ ہے اللہ کا لشکر یاد رکھو اللہ ہی کے لشکر کا بڑا پار ہے اللہ جو حق سے اللہ کے اور اس کے سور کی بخالفت کرتے ہیں اسلام کے پکے دشمن ہیں اور راہ ہدای سے ہٹے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ زیل و بے وقت ہیں بڑے بد بقت ہیں اور رب کی رحمت بھری نگاہوں سے محروم ہیں انبیاء اللہ اسلام کو ماننے والے ہی غالب ہیں ان کے لئے جنت کی خوشکبری ہے وہ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ چاہے اس کا رشتہ دار داری کا لحاظ رکھا جائے گا چاہے وہ نافرمان اس کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو چاہے اس کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت عمین العمت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ اللہ کے بارے میں اتری جنگ بدر میں آپ کے مشرق والد مسلمانوں کے مقابلے پر آئے آپ نے انہیں قتل کر دیا اسی وجہ سے فروق عظم رضی اللہ نے زخمی ہو جانے کے بعد جاگ مسجد سے شراء کے چھے ممبر منطقے فرمائے تو فرمایا کہ اگر آج ابو عبیدہ رضی اللہ اللہ زندہ ہوتے تو میں اپنی جگہ انہیں خلیفہ بناتا کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا جو کافر تھا اور یہ بڑی حمد والا کا ہوتا ہے اپنے کسی عزیز کو قتل کرنا بہت بڑا درجہ پا گئے اللہ حکر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورة المجاد اللہ کا ترجمہ مقصد تفسیر مکمل ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے کمی پیشی معاف فرمائے درگزر فرمالے قبول فرمالے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمارے لئے ذکیرہ آخرت بنائے آمین اس کے بعد سورہ حشر یہ تطیب کے لحاظ سے 59 صورت اور نزول کے لحاظ سے 101 صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے اس میں 24 آیات اور 3 رکو ہیں سورہ حشر کے بارے میں ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ سورہ حشر ہے فرمایا بنی نزیر کے بارے میں اتری ہے ابنی عباس رضی اللہ نزیر یہ سورہ سورہ بنی نزیر ہے اسے سورہ حشر بھی کہہ سکتے ہیں سورہ بنی نزیر بھی کہہ سکتے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شور اللہ کے نام سے جو بہت مہربان حیط رحم اللہ ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہ بڑے گلبہ والا اور بڑے حکمت والا ہے اسی نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال کا زمین محشر میں لا کھڑا کیا ان کے نکل جانے کا تم کو وہم وگوان بھی نہ تھا اور وہ بھی یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ان کے مضبوط کیلئے انہیں بچا لیں گے آخر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آن پڑا جس کا انہیں خیال تک بھی نہ تھا اللہ نے ان کے دلوں میں رو پیدا کر دیا وہ اپنے گھر اپنے ہی ہاتھوں سے مدھم کرنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اے آنکھ والو اے آنکھ والو اب تو عبرت پکڑو اگر اللہ ان پر جلاوطی نہ لکھ چکا ہوتا تو ضرور انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا فرما دیتا انہیں کے لیے آخرت میں آن کا عذاب ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عرض کے رسول کے مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت پر اتراتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے تو انہیں خجوروں کے جو درخت کارڈ ڈالے یا انہیں ان کی جروں پر کھڑے ہوئے چھوڑ دیئے یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے تھا اور اس لیے بھی کہ اللہ فاس کو کوئی ضلیل کر دے تو شروع میں فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بہار اللہ محفی سماوات و محفی الارد وحول عزیز الحکیم یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر لیے اور اس کی عظمت و تقدیس میں قوان تار ہے یعنی حمد کر رہی ہے اور تحید کے گنگنار ہی ہے یہ آیات جنگ بنی انجیر کے بارے میں ہیں جو کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو قبیلہ بنی انجیر کے یہودیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمانے کے بعد صلاح کر لی تھی اور ان سے اہد لے لیا تھا کہ آپ سے جنگ نہ کریں گے لیکن انہوں نے صلاح کی شرطوں پر خلاف برجی کر کے اہد شکنی کی آخر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہر ہوترا جسے اللہ ان سے پٹانے والا نہ تھا اور تقدیس سامنے آئے جسے یقیناً آنا تھا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فتح انائد فرمائی آپ نے ان کے مضبوط کلوں سے نکال بھائٹ گیا اور جیلا وطن کر دیا اگر کسی نے سارا واقعہ پڑھنا ہو تو سارا حشر کی آیت نمبر 5 کے بعد آپ پڑھ لیں بڑا لمبا واقعہ ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے ان سے جنگ کی پوری وجوہ آپ بلائی کنونجیر سے جنگ کا پورا قصہ بتایا گیا ہے آگے فرمایا اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بلا جنگ کے دلوایا اس پر نہ تو تم نے کھوڑے دھرائے اور نہ اونٹ بلکہ جس پر اللہ چاہے اپنے رسول کو مسلط فرما دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے بستیوں والوں کا جو مال اپنے رسول کو بلا جنگ کے دلوایا ہے وہ اللہ کا بھی ہے رسول کا ہے رشتہ داروں کا ہے یتیموں کا ہے اور محتاجوں کا ہے اور مسافروں کا ہے تاکہ یہ تمہارے دورتمندوں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہ جائے اور رسول تم کو جو چھوڑ دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ اور اللہ سے ڈر دے رہو یاد رکھو اللہ سخت عذاب والا ہے مالی فیہ کا بیان ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے فیہ ہر وہ مال ہے جو کافروں سے بلا جنگ کے ہاتھ لگے نہ گھوڑے دھرانے کی ضرورت پیش آئے اور نہ اونٹ بھگانے کی جیسے بنیمزیر کا مال مسلمانوں نے جنگ نہیں کی کہ اونٹ یا گھوڑے دھرائی جاتے بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کا روب ڈال دیا اور انہوں نے خوف زدہ ہو کا چلا ودلی کی شرط کے ساتھ کلا کھول دیا اللہ نے ان کا مال خاص طور سے اپنے رسول کو عطا فرمایا کہ آپ اس میں حسب مرجی تصرف فرمائیں آپ نے یہ مال مسلمانوں کی حاجتوں کے مطابق رفع عام کے کاموں پر صرف کر دیا اللہ تعالیٰ نے صاحب واضح کر کے فرما دیا کہ جب رسول کچھ دے تو اسے لے لو اور جسے روک دے اسے روک جاؤ یعنی جب رسول کسی چیز کا حکم فرمائیں ساتھ جھکا لو اور بجا لاؤ اور جب کسی چیز سے روک دے روک جاؤ کی کہ وہ اچھی ہی بات کا حکم فرمائیں گے اور بری ہی بات سے رکیں گے ایک عورت نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھا کہ مجھے قبر ملی ہے آپ گودھنے اور بالوں میں بال ملانے سے منع فرماتے ہیں کیا یہ مسئلہ قرآن کا ہے یہ سنت کا فرمایا قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی کہنے لگی اللہ کی قسم دونوں پٹھوں کے درمیان جو کچھ قرآن میں ہیں وہ سب میں نے پڑھا ہے میں نے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں پایا فرمایا تم نے تک قرآن نہیں پڑھا بولی کیوں نہیں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے گودھنے سے بال میں بال ملانے سے اور پیشانے اور چہرے کے بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے بولی کہ یہ تو آپ کی گھر والیاں بھی کرتی ہیں فرمایا جا کر دیکھاؤ گئیں دیکھا بھالا اور پھر آ کر کہنے لگی میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا فرمایا تم بھول گئیں اللہ کے ایک نکبندے شویب نے کیا فرمایا تھا جس چیز سے تمہیں روک دوں خود اس کا اتقاب کر کے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا یہ اللہ کا فرمان ہے آگے اللہ سونا طلب ماتے ہیں مالِ فیر ان مخاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے گئے جو اللہ کے فضل اور رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ کے دین کی اور اس کے حصول کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ بڑے سچے ہیں اور ان کے لیے ہے جنہوں نے اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا ہے جو اپنی طرف حجرت کر کے آنے والوں کو محبوب جانتے ہیں اور مخاجروں کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگر چھے آپ فاقے ہی میں مبتلا ہوں اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ جائے اسی کا بیڑا پار ہے اور ان کے بعد میں اور ان کے بعد میں آنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رگ ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا پیدا نہ کر اے ہمارے ربی یقینا تو بڑا ہی شفیق و مہربان ہے کیا ہے دعا ربنا اک فلانا والاکوانین اللذین سبقونا بالایمان ولا تجال فی قلوبنا اللللذین آمنو ربنا اینک راو فرحیم یہ جو چالیس ہیں نا ہوایں وہاں پہ ہے یہ دعا ان آیات میں انسار کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا محاجرین کی فضیلت پر بیان ہوا اور بخل کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کنجوسی سے بات چاہے اسی کا بیڑا پار ہے آگے فرمایا کہ آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہہ رہی ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ ماننے گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کیے نہیں رہیں گے اور اللہ گواہ ہے کہ یہ بڑے ہی جھوٹے ہیں اگر انہیں جلا وطن کا خیال کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ ترکے وطن نہ کریں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کریں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی مسلمانوں ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا روح ہے یہ اس لیے کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں یہ اکٹے ہو کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ باند مقامات میں قلعہ باند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے ان کے آپس ہی میں ایک دوسری کو سخت حیبت سوار ہے آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل متفرک ہیں یہ اس لیے کہ یہ بھی عقل ہیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں انہوں نے اپنے گناہوں کا وبالچاک لیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے شیطان کی مند جبکہ اس نے انسان سے کہا کفر کر پھر جب وہ کفر کا مرتقب ہو گیا تو بولا میں تجھ سے بیزار ہوں میں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رات ہے ڈڑتا ہوں پھر دونوں کا حشر یہ ہوا کہ جنب کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے ظالموں کی یہی سزا ہے تو مناہ کی مثال ہوتا ہی گئی کہ ان کی مثال اسی ہے جیسے کچھ ہی پہلے کے کامر تھے جنہوں نے دنیا میں بھی اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی اور آخرت میں بھی بھگت رہے ہیں شیطان پہلے تو وضع سے ڈال کر بہلا بھو سلا کر انسان سے گلت کام کرواتا ہے گناہ کے کام کرواتا ہے پھر آخرت میں بریورجیما ہو جائے گا حالانکہ سزا اسے بھی ملے گی اور اسے بھی ملے گی آگے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور انسان کو گور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈر جاؤ یاد رکھو اللہ تمہارے عمروں سے باقبر ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ قبول گئے اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے جنتی ہی کامیاب ہیں تو یہاں پر تقوی کا حکم ہے یعنی اللہ سے ڈر کار اسلام کے احکام بچالاؤ اور حرام کموں سے باز آجاؤ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رو کبھی بھی اللہ کا ذکر نہ بھلاو ہمیشہ اپنی زبان کو تعلقو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے یعنی قیامت کے دن اللہ کا ان دونوں کے بارے میں ایک ہی فیصلہ نہ ہوگا ان دونوں کے بارے میں مختلف فیصلے ہوں گے ایک کے لئے جنت ہوگی دوسرے کے لئے جہنم اور ایمان والے امرسالے کرنے والے ساتھ مچانے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھوک کر ٹکڑے ٹکڑے کر گر پڑتا اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت نہیں جو ہر چھپے کھلی بات کا جاننے والے ہیں اور جو بڑا مہربان اور انتھائی رحم والے ہیں وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ انتھائی پاک تماغ ایبوسیس سہی سالم امن دینے والا ہے نگیبان سب پر غالب خود مقتار خود مقتار اور بڑا بڑائی والا ہے اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرق اس کا شریک بناتے ہیں وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا بنانے والا اور سورتے بنانے والا اسی کے پیارے پیارے نام ہیں ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اس کی پاکی بیان کر رہی ہے وہ سب پر غالب اور بڑے حکمت والا ہے یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہیں جو کہ ہم پڑا کرتے ہیں پاکی شان و عظمت کا بیان ہے یہ ایک کتاب اس لائق ہے کہ اس کے سامنے دل جھک جائیں کپ کپ آ اٹھیں اور لرز جائیں اور بدن کا روکٹا روکٹا کرہ ہو جائے